اسلام علیکم میں صفیز امی اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تسکیرت الاولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں حضرت شیخ فرزدین اتاری اور اس کتاب میں میں باق 42 یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن خبیق رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب تارف آپ کا وطن اصلی کوفہ تھا لیکن انتاقیہ میں سکونت پذیر ہو گئے اپنے دور کی انتہائی متقی مشائقین میں سے ہوئے آپ کے اقوال و اشادات کسرت سے ہیں اشادات شیخ فتح مسلی سے روایت ہے کہ جس وقت میں نے آپ سے شرف نیاز حاصل کیا تو آپ نے فرمایا کہ انسان کو چار نعمتیں حاصل ہوئی ہیں اول آنخ دوم جبان سوم قلب چہارم ہوا آنخ کا اظہار شکر تو یہ ہے کہ جس شیخ کے دیکھنے کو خدا نے منع کیا ہے ان پر کبھی نظر نہ ڈالے زبان کا اظہار شکر یہ ہے کہ کبھی کوئی چیز طلب نہ کرے جو شخص ان چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھتا بدنصیبی کا شکار ہو جاتا ہے فرمایا کہ قلب کی تخلیق صرف عبادت کے لیے ہوئی ہے فرمایا کہ خوف زدہ رہنے والا خواہشات کے نفس کی تکمیل نہیں کرتا فرمایا کہ دنیا میں ہر سوا حبس کو چھوڑ کر دل شکستہ رہنا آخرت کے لیے افضل ہے فرمایا کہ جو شئے آخرت کے لیے سودمند نہ ہو اس کا حصول عبس ہے اور منفعت بکش آرزودہ ہے جس سے مشکل حل ہو جائے فرمایا کہ ایسے افراد کو امید رہتی ہے جو برائی سے تائب ہوتے ہیں یا جو توبہ کرتے بھی ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں لیکن یہ خوف رہتا ہے کہ نامعلوم مغفرت ہو سکے گی یا نہیں لیکن وہ رضا جھوٹی ہے جس میں مسلسل گناہ کے ساتھ مغفرت کی طلب بھی ہو اور بدی کرنے والوں کو خوف زیادہ اور رضا کم ہوتی ہے فرمایا کہ صدیقے تمام احوال سے بینیاز ہوتا ہے صادق وہ ہے جو ہر شاہ کی ماہیت سے واقف ہو جائے فرمایا کہ اگر تمہارے خواہش یہ ہے کہ تم سے زیادہ کسی کو افضلیت حاصل نہ ہو تو ہر شاہ کو چھوڑ کا خدا کو پکڑ لو تاکہ سب تمہارے محتاج نظر آئیں